وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِينَ إِنَّ الْبَاطِ لَكَا نَزَهُ نُقَامُ الحمدلللہ وَكَفَا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اخطَفَا اما بعد سامعین فوٹو بنانا ویڈیو بنانا آج کے لئے اتنا زیادہ عام ہو چکا ہے کہ عوام تو عوام خواست بھی اس میں بہت زیادہ مقتلع ہیں سورہ کے ہاتھ اتنی زیادہ بگڑ چکی ہے اتنی نازک ہو چکی ہے کہ سمجھایا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی خرابی کی بات نہیں ہے جبکہ فوٹو سے متعلق ویڈیو سے متعلق احادیث اتنی سخت آئی ہیں نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شادات اتنے سخت ہیں کہ اگر ان کو ایک دفعہ پڑھ لیا جائے سن لیا جائے تو روح کام جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وعید سنائیں اور ہم اسے حرام بھی نہ سمجھیں بلکہ حلال سمجھیں جائز سمجھیں یہ بیواری جس طرح ہندوستان میں عام ہے پاکستان میں بھی عام ہے پاکستان کے بعد بڑے علماء کو اس کا شدت تحساس ہوا چنانچہ اب اس پر پاوتی لگانے کی آبادیں اٹھنے لگی ہیں اور علماء اس سلسلے میں بہت زیادہ فکر مند ہوئے ہیں کل میں نے پاکستانی علماء کا ایک بیان دیکھا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے وہ بیان پڑھ دیا جائے اس کے بعد اس سلسلے کی حدیثیں سنا دی جائیں تصاویر اور ویڈیو کے متعلق حضرت مولانا تاری محمد حنیب جالندھری نازم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا اعلان حق تین شامعات معتم شب جمعات کو پاکستان کے ایک بڑے آجم کا انتقال ہوا اگنے دن قلعہ گونا تاسم باق کے وسیع اسٹیڈیم میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اس موقع پر مولانا تاری محمد حنیب جالندھری صاحب نامت برکاتوں نے بہت اہم خطاب فرمایا من جملہ دیگر باتوں کے آپ نے یہ بھی بتایا کہ گزشتہ دنوں وفاق المدارس کی میٹن تھی جس کی صدارت مولانا انوار بخ صاحب نے کی اور اس میں شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب متذلہم بھی موجود تھے اس اجلاس میں مربوجہ ویڈیوز زیر پحس آئی تو سب حضرات نے اتفاق سے فرمایا کہ مربوجہ ویڈیوز اگرچہ علماء کے مابین مختلف ہی ہیں لیکن ان سے احتراز لازم ہے خصوصاً آلی علم کو کہ وہ اپنے کوئی گرام کی ویڈیوز نہ بلائیں اس کے بعد مولانا حنیب صاحب نے فرمایا آج کے بعد جامعہ خیرت مدارس میں کسی قسم کی ویڈیو نہیں بنے گی اور میں تمام اسادتہ و طلبہ سے ادارش کرتا ہوں کہ اس کو ہر حال میں چھوڑ دیں آج تک جو ہو چکا میں اس کو استغفال کرتا ہوں اللہ سے ماں بھی مانتا ہوں آئندہ کوئی مجھے دفتر میں آدھر نہ کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر بنوانی ہے اگر کسی نے آدھر کہا اور میں نے انکار کر دیا تو پھر برا نہ منانا خیرت مدارس کا جو فاضل ویڈیو بنائے گا اس کا خیرت مدارس سے ہم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم اس سے پری ہوں گے اسی دوران سیچے سے مولانا بنیر احمد بنقور صاحب نے لکمہ دیا کہ یہ ممنون غیری ہونے کی وجہ سے لازمت ترک ہے یعنی اگر جائز بھی ہو تو بھی اس کے مفاسد چونکہ منافع سے کہیں زیادہ ہیں اس لئے یہ لازمت ترک ہے نادم آلہ وفاق المدارس کے اس اعلان حق کو سن کر جتنی خوشی مصرر اور راحت ہوئی وہ بیان سے باہر ہے اس اعلان حق کی جتنی بھی تحصیل اور پذیرائی کی جائے کم ہے یہ ہر صاحب درد کے دل کی آواز ہے اور یہ وہ آواز ہے جسے ہمارے حضرت شیخ صلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی اخیر عمر میں پوری توانائی سے بلند کیا تھا ملک کے تو بڑے جامعات جامعہ علوم اسلامیہ بن نوری ٹاؤن اور جامعہ باروکیہ کراچی تو پہلے سے ہی اس پر آگئی ہیں پچھنے ڈیرہ دو ماہ قبل جامعہ دارنون گراچی نے بھی طلبہ کے لیے اپنی حدود میں کیمرے والے موبائل پر مکمل بابندی لگا دیئے اس سال دارنون گراچی میں ختم بخاری کی تقریب ہوئی تو پروگرام کی لائف ویڈیو کے بجائے صرف لائف آڈیو پر اکتفاہ کیا گیا آج جامعہ خیرمدارس ملتان میں جمعہ کے بیان کے دوران بھی قاری حنیب محمد صاحب کا بیان تصویر کے بغیر لائف سنایا گیا سامری آپ نے سنا پاکستان کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پدارس جنہیں نمونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے انہوں نے فوٹو کو حرام کہا ویڈیو کو حرام کہا اپنے یہاں پابندی لگائی حتیٰ کہ جمعہ کے بیانات بھی لائف آڈیو نہ شکھئے گئے نہ کہ ویڈیو جو لوگ ویڈیو کو فوٹو کو جائز کہتے ہیں حلال کہتے ہیں وہ عموماً مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مددللہم کی بات کو مثال کے طور پر رکھتے ہیں ان کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر یہ حرام ہوتا ناجائد ہوتا تو مفتی صاحب جیسی شخصیت ایسا کام کیوں گرتی وہ فوٹو کیوں کھچواتی وہ ویڈیو کیوں بنواتی لیکن آپ نے اسی بیان میں سن لیا کہ مفتی تقی صاحب کی ان حالات میں بہت بیدار ہیں بہت زیادہ ناراض ہیں اور انہوں نے اپنے عامی کیمرے والے موبائل پر بابندی لگا دی ہے جہاں تک دارنوم دیوبند کا معاملہ ہے تو یہ اولے دن سے ویڈیو کے خلاف ہیں فوٹو کے خلاف ہیں لوگوں نے مختلف طریقے سے فتوے حاصل کیے دارنوم نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا حرام ہے حرام ہے حرام ہے بہت سے علماء ہیں جو یوٹیوب پڑھاتے ہیں اپنے بیانات کی ویڈیو پڑھاتے ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے جوڑنے والوں کی تعداد مہت زیادہ ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے دارنوم دیوبند کے بعد اسی طرح کا ایک سوال نام آیا دارنوم نے کیا جواب لکھا میں آپ کو سناتا ہوں دارنوم نے لکھا اسلام میں فوٹو کھیجنا فوٹو بنوانا سخت حرام وناجائز اور لانت کا کام حادیث میں اس پر سخت وعیدیں آئی ہیں اس لیے کسی دینی ادنیمی پروگرام کا ویڈیو بنانا جائز نہیں ہے اور اشاعت دین اور عوام کی دینی رہنمائی کے لیے صرف آوڈیو بیانات پر اتفاق کیا جائے اللہ تعالی حفاظت کروائے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اشدس الناس عذابا انداللہ المصورون ملتفق انعالے اللہ تعالی سب سے زیادہ عذاب کن لوگوں کو دیں گے جو فوٹو بنواتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے وعن نبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرجو غنق من النار یوم القیامت لہا عینان تنسرانے وعذنان تسمعانے ولسان یدکو یقولو انی وکلتو بسلاست بکل جبار عنید وکل من دعا معاللہ الہا آخر وَبِلْمُصَبِّرِينَ رَوَاُدْتِرْمِدِرْ دیکھا آپ نے دارنوں دیوبند دینی مقصد کے لیے بھی فوٹو بنوانے کو ناجائز کہتا ہے لہذا جو لوگ دینی مقصد کے لیے فوٹو بنواتے ہیں کیمرہ چلواتے ہیں دارنوں دیوبند کا فتوہ ان کو سامنے رکھنا چاہیے ایک سائج نے دارنوں دیوبند کے فتوے کا مذاب بڑایا اور کہا کہ فوٹو کے تعلق سے دارنوں جو کچھ کہتا ہے وہ خود ساختہ ہے اسلام ایسا نہیں کہتا ہے تو دارنوں نے اس کا جو جواب دیا وہ آپ کو سننا چاہیے ہر مسلمان کو سننا چاہیے جانتار کی تصویر بنانے اور جانتار کی تصویر پر مشتمل ویڈیو بنانے سے وہ تعلق جائب نہ ہونے کا فتوہ خود ساختہ نہیں ہے بلکہ صحیح ترین حدیثوں کے روشنی میں ہیں چنانچہ بخاری شریف میں ہے بخاری شریف حدیث نمبر پانچ ہزار مو سو پچاس یعنی قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کو سخترین عذاب دیا جائے گا بخاری حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پانچ یعنی قیامت کے دن فوٹو کھچوانے والوں کو عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ جو کچھ تم نے بنایا تھا اس میں جان لالو ان کے علاوہ میں شمار بارتوں میں تصویر بنانے اور تصویر استعمال کرنے پر سخت وعیدہ آئی ہے جاندار کا فوٹو بنانا اسی طرح جاندار کے فوٹو اور مشتمل ویڈیو بنانا شرح جائز نہیں ہے یہ فتوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حادیث کی رسلی میں لکھا گیا اس فتوے کو خودصافتہ فتوہ کہنا خطرناک جرت کی بات ہے جس شخص نے بھی یہ جرت کی ہے اس پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کرے اب یہاں پر ایک سواد پیدا ہوتا ہے کہ بعد حالات میں فوٹو کھچوانا انتہائی مجبوری بن جاتا ہے تو کیا ایسے موقع پر بھی فوٹو کھچوانا جائز نہیں ہے تو اس کا جواب دارلوں نے دیا ہے اسے بھی سنی لیا جائے پاسپورٹ ووٹر آئنٹی اور اس طرح کے دیگر معنونی کاغذات کے لیے فوٹو ضرورت و مجبوری کی چیز ہے اس لیے پاسپورٹ بغیرہ کے لیے فوٹو کھیچنا کھیچوانا بنانا اور بنوانا جائز ہے اور اس کی اجرت دینا بھی درست ہے سامرین یہ تھا دارلوں جوون کا فتوہ جو آپ نے سنا پاکستان کے بڑے غلمہ نے بھی اسے واجب تک کہا ہے یعنی چھوڑ دینا واجب ہے جو لوگ فوٹو بنواتے ہیں ویڈیو بنواتے ہیں ان پر لازم ہے واجب ہے کہ ایسا کام نہ کریں جیسا کہ آپ نے تاریم محمد حنیب جالندری کے بیان میں سنا اللہ تعالی ہم سب کو لغویات و خرابات میں بچائے اور دین کا کام کرتے ہوئے حرام چیزوں کے استعمال سے محفوظ رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين